فادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ ہی کو کم تر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا دنیا کی محبت سے خدا کو پہچاننے والی آنکھ اندھی رہتی ہے وہ کیا ہی بدنصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ کہ وہ عمل کی تُو نے نہیں کیا اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں جب تک زمین پر رہنے والے کسی ایک شخص کا خوف بھی تیرے دل میں موجود ہے وہ رزقی فراخییں جس پر شکر نہ ہو اور وہ رزقی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے مومن کے لیے دنیا محنت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے خدا کے دشمنوں کو رازی کرنا اقل و دانش سے دور ہے اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دیں یہ انقریب تجھ سے لے لی جائے گی جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے تو تکبر سے نہیں بلکہ توازوں سے بڑا ہوگا موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے نہ محرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا اور پھر یوں کہنا کہ مجھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں جھوٹ ہے اللہ تیرے دل میں کیوں داخل ہوگا جبکہ تُو نے اس میں سیکڑوں ہی مورتیاں اور بدھ جمع کر رکھے ہیں مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے بسیں گے دوسرے حساب دے گا تُو اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ونہ یہ تیری کوششیں فضول ہیں اگر تُو نے اللہ بھی بلند آغاز سے کہا تو اس کی بھی تجھ سے باسپرس ہوگی کہ اخلاص سے کہا ہے یا غیاء سے جب ذکر دل میں جگہ پکڑ جاتا ہے تو بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے اگرچہ زبان بن رہے آخرت کو دنیا پر مقدم کر دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا اور جب تُو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو پھر دونوں میں نقصان اٹھائے گا جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہو سکتا دوسروں کا کس طرح سے ہوگا مومن جس قدر بوڑا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا جو عمل نیک ظاہر ہو جائے میں اس عمل کو شمال نہیں کرتا کیونکہ جب لوگ دیکھ لیں تو ہمارے جیسوں سے اخلاص نہیں ہو سکتا تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص بندے اور رب کے درمیان اگراز ہیں جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لیں اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنے طرف مائل کر سکے حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیجے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھاپ لیتی ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک سبر وہ ہے جو مشکل اور مسیبتوں کے اندر کیا جائے دوسرا سبر ان چیزوں سے ہے جن سے ہمیں باز رہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جو بدبختوں میں رہے گا نیکوں کی جماعت اور ان کے پیشواؤں سے بدگمان ہو جائے گا جو برے لوگوں سے محبت رکھے گا وہ اپنی نفس کی برائی کے ماتحد ہوگا اور اگر اس میں کچھ بھی بھلائی ہوگی تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت پسند کرے گا جس کے اندر نفاق نہیں وہ دنیا کی کسی چیز کو بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی عارضوں کو دل میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو جو ہستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو اس وقت بول اور جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو اس وقت چپ رہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہیں جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ تروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں زیادہ مت ہسو زیادہ ہسنا بے وقوفی کی علامت ہے جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو جو شخص اس لیے مظلوم کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے اسے اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھے گا کہ جس دن قدم پھچھ لیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمال کی لگن رکھو جب رضاِ الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے جس شخص نے تجھے رازدار بنایا اس کا راز افشانہ کرو چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا جس طرح بسارت کی ایک حد ہوتی ہے اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی اپنے کانوں کو فہش کلام سننے سے بچاؤ جیسے زبان کو فہش سے بچاتے ہو اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریق جرم ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو تمہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے لہٰذا ہر کام میں خلوص سب سے آگے رکھو ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے نیک کام کرنا اور ان کا حکم دینا پرے کاموں سے پرحیص کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھنا سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں جب دنیا کسی کی طرف رکھ کرتی ہیں تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہیں اور جب اس سے پیٹ پھیڑتی ہیں تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اسے ٹھین لیتی ہیں لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہیں جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہیں جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں وہ برائی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو دنیا کی مثال سام کیسی ہے جسے چھوہ تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے فریب خردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے لیکن ہوش مند اقل مند اس سے بچ کر رہتا ہے یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا ووال باقی رہ جائے اور دوسرا وہ عمل جس کی مشقت یاد بھی نہ رہی مگر اس کا عجر باقی رہے اقل زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی جھاؤں میں قتل ہوتی ہیں شریف آتمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب اسے معلوم ہو ان کی طرف دھیان نہ کرے جس پر حیاء نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عائب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے خاموشی بڑھ جائے تو وقار بڑھ جاتا ہے اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے بے شک کچھ لوگوں نے سواب کی امید میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلامی کی عبادت اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت جب جواب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے وجہ لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ نقصان دے ہو اور جھوٹ بولنا فائدہ مند ہو وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو اقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دے ہیں انسان کی سب آرزوے پوری ہونے والی نہیں ہے جب تم امیدیں بانتے بانتے دور جاں پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کر لو مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزووں کی چڑھ کارتی ہے تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہیں زمانے کے پلپل کے اندر آفت پوشیدہ ہیں دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے لالچ سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گٹ جاتی ہے انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے جو شخص خواہ ما خواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کے متعلق بزرگی کا یقین نہ رکھ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو آدمی کے چہرے کا حسن اللہ تعالی کی امدہ ہنایت ہے جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت عاجز ہوگا جب بات کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے ہر ایک سے اس کی سمجھ کے مطابق بات کر مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجی کی مصیبت ہے بے عقوف ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالچی ہمیشہ زلط میں گرفتار رہتا ہے جو شخص علم حاصل کرنے میں کتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہو کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخے زیادہ ہوگی بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہو کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہو وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا پیدائش موت کی ایک قاسد ہے جس شخص کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کے عامال درست ہوتے ہیں غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں شامل ہیں اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کام کو کرنے والا ہے غموں کے کاٹو اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے جب تک کوئی بات تیرے موں میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک بن گئی جب آدمی بیکار ہوتا ہے تب اسے عشق بازی یاد آ جاتی ہے جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بجزنی زیادہ ہوتی ہے جس نے تجھے زلین سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا جب تک تو نحوست کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی ہر ایک بات میں ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہیں اور ہر بات میں اختلاف کرنا دشمنی کا باعث ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان پر گناہ کا کرنا دشوار ہو بہترین بات وہ ہیں جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو کسی عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اقل مند وہ ہیں جو ان میں ترقی کرتا رہتا ہے مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت تو یہ ہو کہ وہ نیک ہے مگر حقیقت میں وہ برا ہو جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے خوشامت اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤں ہیں دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہو شاتا ہے تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے دولت حکومت اور مسیبت میں انسان کی عقل کا انتہان ہوتا ہے آدمی اگر آجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھار کھائے گا علم بیان کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو اپنا علم سکھا علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے ناجت لانے میں ہیں جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہو صاحبِ علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے زلیل نہ سمجھ بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کر دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنا سی بات پر دور ہو جاتی ہیں اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نہ اہل سے دوستی نہ کر جو شخص اپنی زبان کو اپنے نفس پر حکمران بنا دیتا ہے وہ اپنی وقعت ختم کر دیتا ہے انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے زیادہ خاموشی سے وقار پیدا ہوتا ہے جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو اس کی حیاء کم ہو جاتی ہیں اور جس کی حیاء کم ہو جائیں اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اور جس کا تقویٰ کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آگ میں داخل ہوگا گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہیں جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح اپنے سونے چاندی کو محفوظ رکھتے ہو اس لیے کہ بہت سے کلمات اس طرح کی ہوتے ہیں کہ نعمت کو کھیج لیتے ہیں تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے لیکن تو اس پر قادر نہیں کہ اپنے کلام کو خاموشی بنا لے زبان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ دیر قید کی جانے کی حق دار نہیں گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے اگرچہ کوئی قدر پہچاننے والا نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بنا کر برائیوں سے پرہیس کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا لیکن بے وقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا ہوں عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے تو اپنے بھائی کی آگ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے مگر اپنی آگ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پاسکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو کیونکہ خدا وند کریم اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے اور راست باز اور بدکار دونوں پر مینہ برساتا ہے کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے واسطے نہ پا جائے گا جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا بدن کا چراغ آگ ہے پس اگر تیری آگ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور تیری آگ خراب ہو تو سارا بدن تاریخ ہوگا نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز چھوٹی نہیں اقل مند وہ ہیں جو کم بولے اور زیادہ سنے حضرت دعود علیہ السلام فرماتے ہیں یارب جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا اس سے زیادہ واجب ہے پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرماتا ہے جاہل کا دنیا میں مشغول ہو جانا برا ہے لیکن عالم کا دنیا میں مشغول ہو جانا اس سے بھی برا ہے گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑے لوگوں کا گناہ کرنا بدتر ہے علم پیغمبروں کی میراس ہے اور فیرون اور قارون کی میراس مال ہے موت سے محبت کرو تو زندگی آتا کی جائے گی میری نصیحت قبول کرنے والا دن موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے اس لیے کہ جو فانی چیزوں میں مشغول ہو گیا وہ باقی رہنے والے چیزوں کے ساتھ محلوم رہ جائے گا بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے مسیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے خبردار کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ کم درجے کا مسلمان بھی خدا کے یہاں بساوقات بلند مرتبہ رکھتا ہے وہ علماء اللہ تعالیٰ کی دشمن ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ عمرہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں کفار سے جہاد جہادِ اصغر ہے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا جہادِ اکبر ہے بری صحبت سے تنہائی اور تنہائی سے علماء کی صحبت بہت بہتر ہے نماز کو سجدہِ صحب پورا کرتا ہے روزو کو صدقہ پورا کرتا ہے حج کو فدیہِ قربانی پورا کرتا ہے اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہی ہوگا جتنا علم ہے اور اس سے بے خوفی اتنی ہوگی جتنی آپ کے اندر جہالت ہے ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں مانگنے والے کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضہ کرتا ہے جو شخص زبان پر شکایت نہیں لاتا وہ خوشکوار زندگی سے ہم کنار ہوتا ہے آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے زبان کو شکوے سے روک خوشی کی زندگی آتا ہوگی اللہ کی مخلوق سے تکلیف کو دور کر اور خود پر اٹھا لیں یہ حقیقی سخابت ہے ہرگز کوئی شخص موت کی تمنہ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اسے اپنے عمل پر اعتماد ہو جب تس سے کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس کو پا لیں اور اگر کوئی بدی تجھے آگے رہے تو اس سے بچ جا دین کا طالب عمل میں زیادتی کرتا ہے اور دنیا کا طالب علم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہیں اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہیں سلام کرنا مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے خشو اور خضو کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حالت سے ہسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور تمہارا روپ ختم ہو جاتا ہے نیکی کے بدلے نیکی حق کی ادائیگی ہے اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنا احسان ہے کم بولنا حکمت کم کھانا صحت کم سونا عبادت اور لوگوں سے کم ملنا آفیت ہے بڑاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑاپہ غنیمت شمار کر جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے خلیفہ اس وقت گہو کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایہ میں ہر ایک کو گہو کی روٹی مل رہی ہے اپنے زیرے کفین لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں انسان اپنے نماز اور روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے بدکاری کی کسرت زمین میں فساد یعنی زلزلہ آتا ہے اور حکام کے ظلم و ستم سے قہد پڑتا ہے صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رقبت ہو گیا حیاء کے ساتھ تمام نیکیا اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں جڑی ہوئی ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو دوزک کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے اپنا بوجھ مخلوق پر نہ ڈالو خواہ وہ کم ہو یا زیادہ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہستا ہے تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہسنا اس سے بھی عجیب ہے امیر کے ایک لاکھ روپے خرج کرنے سے فقیر کا ایک روپیاں خرج کرنا بہتر ہے جو اپنا جوتا خود گاٹ لیتا ہے کپڑے خود دھولیتا ہے غلام کی عزت کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہیں جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہگار ہیں مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے نہ کہ مفلسی میں جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے اے انسان خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے جو شخص مصیوت کے وقت سب سے پہلے اپنی تدبیر ہو پھر اللہ کی مخلوق کی امداد سے آجز آ کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے مو پھیر لیتا ہے خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں بری بات کہنے والا تین آدمیوں کو زخمی کرتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو دوسرا جس کی برائی کرتا ہے اور تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا دنیا کی جنت ہے بعض دفعہ جرم کو معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے یہ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گنہگار جانے اس کی نسبت کہ تُو خدا تعالیٰ کے نزدیک ریاکار ہو متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھیں کہ وہ لوگ نجات پانے والے ہیں اور اپنے متعلق یہ سمجھیں کہ میں ہلاک ہو گیا سب سے بڑا خطاکار وہ ہیں جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو جو شکر کردیں موسیقی